السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا ونبینا محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرًا ونذیرًا وداعیًا إلى اللہ بِإزنِهِ وَسِرَاجًا مُنیرًا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ رَبِّ شرح لِي السَّدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبُحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ انکا حمید مجید میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگو دوستو اور بہائیو اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام ہمارے آج کا درس ایک انتہائی اہم موضوع پر ہے اور وہ موضوع نشا ہے نشا اس لیے اہم موضوع ہے کہ مقاصد شریعت یعنی شریعت کا قانون جن مقاصد کے تحت مرتب ہوتا ہے اور ترتیب دیا جاتا ہے اور انسانوں کے لیے جب اسلام اپنا قانون دیتا ہے عمل کے لیے تو یہ قانونسازی مقاصد شریعت کے تحت ہوگی مقاصد شریعت پانچ چیزیں ویسے تو اس کی بڑی تفصیل ہے لیکن آج کے ہمارے درس میں یہ پانچ چیزیں جن کو مقاصد شریعت باقیدہ کہا گیا ہے اس میں سب سے پہلے شریعت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تحفظ دین ہے اسلام ایک دین ہے اس دین کی حفاظت سب سے مقدم اور سب سے پہلے ہے تحفظ دین کے فوراً بعد دوسرے نمبر پہ تحفظ جان ہے انسانی جان کی حفاظت یعنی دین کی حفاظت کے بعد سب سے مقدم وہ انسانی جان کی حفاظت ہے اور اس کے بعد انسان کی عقل کی حفاظت حفاظت تحفظ عقل یہ جو انسانی جسم کیلئے اور انسانی جان کیلئے بنیادی ضرورت ہے اور تحفظ نسل یعنی آپ دیکھیں اس طرح تحفظ دین تحفظ جان تحفظ نسل تحفظ عقل اور پانچویں نمبر پہ تحفظ مال تو جن علماء نے اس کو ترتیب دی ہے انہوں نے مال کو سب سے آخر میں رکھا ہے وہ اس لیے کہ مال ان تمام کے حفاظت کے لیے لگایا جا سکتا ہے مال سب سے پیچھے ہے ان سب کے لیے مال کو قربان کیا جا سکتا ہے دین کے لیے اب دیکھیں سب سے پہلے دین ہے تحفظ دین اب دین کے تحفظ کے لیے جان مال نسل عقل سب قربان کیا جا سکتا ہے اس کے بعد تحفظ جان اب تحفظ جان کے لیے پھر مال قربان کیا جا سکتا ہے اب اس میں اگر آپ دیکھیں ان پانچ چیزوں میں یہ جو تحفظ جان ہے تحفظ نسل ہے تحفظ عقل ہے تحفظ مال ہے یہ ساری چیزیں یہ آج کے ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ نشہ وہ خرابی ہے نشہ وہ خرابی وہ فساد وہ آفت ہے جسی انسانی جان بھی خطرے میں ہے اور اس کے ساتھ انسانی عقل سب سے پہلے اس کا حدب ہوتا ہے یہ جو نشہ کو اللہ نے حرام کر دیا ہے کیوں حرام کیا ہے ویسے کوئی بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی سبب کے کسی چیز کو حرام نہیں کیا گیا بلکہ جو حرام کیا گیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے کوئی سبب ہے اور ویسے تمام محرمات میں آپ لوگ دیکھیں جتنے بھی محرمات ہیں جتنے بھی یعنی اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان تمام حرام کردہ چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی سبب موجود ہے کیوں اللہ نے اس کو حرام کیا اللہ تبارک و تعالی نے زنا کو حرام کیا ہے اور اس کے لئے سزا مقرر کی ہے کیوں اللہ نے حرام کیا اس لئے حرام کیا کہ انسانی نسل کو یہاں اس میں خطرہ ہے وہ نسل اور نسب جو ایک بہت بڑی ضرورت ہے یہ نسب پورا مشتبہ ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا جیسے جنگل کے درندوں کا اور جنگل کے جانوروں کا پتہ نہیں یعنی ان تمام حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے اور وہ بشمار حکمتیں نشہ وہ خرابی ہے جس سے پوری انسانی زندگی کو خطرہ ہے اسی انسانی جان کو بھی خطرہ ہے کیونکہ آخر کار وہ جان چلی جاتی ہے اس میں اس سے انسانی نسل کو بھی خطرہ ہے کہ نشے میں جو آدمی عادی نشے کا عادی ہو جائے وہ نسل بڑھانے سے شادی کرنے سے اس سے وہ بے پروابے ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی یعنی کوئی بھی شخص جو نشے کا عادی ہو اس کے ساتھ کون سی عورت شادی کرے گی ایک نشے جو ایک پاگل ایک مجنون سا لگتا ہے اسی طرح انسانی عقل تو اس سے خرابی ہو جاتی ہے ہم نے نشی لوگوں کو دیکھا اور مال کو بھی اس سے خطرہ ہے اس لیے کہ جتنے پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں وہ پوری کا پورا اس نشے میں لگا دیتا ہے اور وہ مزاج اس کا ایسے بن جاتا ہے نشے والے شخص کا کہ وہ اپنا پورا مال اپنے نشے کی اس چیز کے لیے جو شراب وہ پیتا ہے یا وہ ہیروین پیتا ہے جو بھی ہے وہ اپنا پورا مال اس پر خرج کر دیتا ہے لیکن اس کو نشے کی وہ چیز ملنے چاہیے قرآن کریم نے نشے کا جو بالکل مرکز ہے اس کو حرام کر دیا اور اس کی تشریحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے نشہ تمام خرابیوں کی جڑل ہے تمام پسادوں کا بنیادی پساد تمام پسادات کی جڑل وہ نشہ ہے اس لیے کہ یہ سارے جو اصلاح کے کام ہے جو اچھے کام ہے جو نیک کام ہے جو صحیح کام ہے جو ٹیک کام ہے جو انسان جس میں ٹیک رہتا ہے یہ تب ہو سکتے ہیں کہ انسان خود ٹیک ہو اب دیکھیں ایک ہی انسان ہے آج اس کی طبیعت ناساز ہے طبیعت میں خرابی ہے کوئی ایسی خرابی آئی ہے کہ طبیعت میں سر میں درد ہے بخار چڑھا ہوا ہے یا کسی اور بات سے طبیعت خراب ہے کسی ایک موضوع پر یہ ایک طرح کی بات کرے گا لیکن کل جب یہ کوئی تکلیف اس کو نہیں ہے تو اور طرح کی بات کرے گا کوئی اگر اس کو کہے گا بھی تو کہتا ہے کل میری طبیعت خراب تھی میں پریشان تھا یا میں کسی مشکل میں تھا اور جب ذہنی پریشانی آ جاتی ہے انسان کو تو ظاہر بت طبیعت خراب ہو جاتی ہے طبیعت بدل جاتی ہے دنیا میں جتنے کام انسان کے حوالے ہیں عبادت کہ یہ اللہ کی بندگی کرے یہ اللہ کی راستے میں جہاد کرے یہ قرآن کی تلاوت کرے یہ زکاة دے یہ روزہ رکھے یہ حج کرے یہ اللہ کی راستے میں مال خرج کرے یہ اللہ کی دین کی اقامت کی جدو جہد کرے یہ بازار میں کاروبار کرے تو حلال و حرام کی طبیعت کرے یہ ساری چیزیں یہ تب ہو سکتی ہے یہ سارے کام جب انسان خود جسمانی طور پر دماغی طور پر ٹھیک ہو لیکن نشہ وہ چیز ہے جو انسان کو جسمانی طور پر دماغی طور پر قلبی طور پر صحت کے لحاظ سے ہر لحاظ سے انسانی صحت پر حملہ اور ہوتا ہے اور اس پوری انسانی صحت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے انسان کا دماغ اس کا دل اس کی ساری جتنی قوتیں ہیں انسانی جسم کے اندر وہ ساری کی سارے متاثر کر دیتی ہیں اب اس کا دماغ کام نہیں کرتا یہ سوچتا نہیں ہے یہ فکر اور غور نہیں کر سکتا اس کے دل کے اندر جو محبت اور نفرت ہے وہ ساری چیزیں بدل جاتی ہے محبت اس سے ہو جاتی ہے جو نشہ کی چیز یہ لا کر دیتا ہے اور باقی سب سے نفرت ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جتنے یعنی اچائیوں سے تو یہ رک گیا ختم ہو گیا اچائیا لیکن جو خرابیہ ہے وہ نشہ کی وجہ سے آ جاتی ہے بغض عداوت دشمنی اور اس کے ساتھ انسانی صحت اتنی خراب ہو جاتی ہے اتنی برباد ہو جاتی ہے کہ اسی کسی بھی اچھے کام کے توقع پر آپ نہیں رکھ سکتی یہ نشہ کی وجہ سے ہے قرآن نے نشہ کو حرام قرآہ دیا اور اس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے نشہ کی نشہ کی تاریخ کے نشہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں نشہ کا رواج تھا اور اس زمانے میں جو نشہ استعمال ہوتا تھا وہ شراب کا نشہ تھا لوگ شراب پیتے تھے شراب کی رسیہ تھے اسلام جب آیا تو اس میں ظاہر بات ہے نشہ کی گنجائش تو نہیں تھی انسانی صحت کے لیے جو تحفظ درکار تھا اس کے لیے تو بہت بڑا یعنی خطرناک جو چیز جتی وہ تو نشہ تھا اسی وجہ سے جاہلیت کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسی تھے جنہوں نے نشہ کو نشہ کی چیز کو شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا ایک مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی یہ درخواست پیش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شراب ایسی چیز ہے انسانی جسم کے لئے بھی خطرناک ہے مال کے لئے بھی خطرناک ہے اور انسانی اخلاق کے لئے بھی خطرناک ہے یعنی اس کے اندر جسمانی خرابیہ اس کے اندر عقلی خرابیہ اس کے اندر تمدنی خرابیہ خرابیہ ہی خرابیہ یہ خرابیوں کی جڑل ہے آپ اس کو حرام نہیں قرار دیتے لیکن ظاہر بات ہے جب تک کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہ آیا ہو تو رسول کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے حلال و حرام کے کچھ ضابطیں مقرر کریں لیکن یہ سوالات اب اس طرح ہو گئے تو ابتداء میں سورہ بقرہ میں جو آیت آئی ہے او حکم نازل ہوئی آیت اللہ نے نازل فرمائی جس میں فرمائی یسعلونک عن الخمر والمیسر یہ لوگ تجھ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس آیت کریمہ میں بھی چار چیزیں بیان کی گئی ہے لیکن ہمارا موضوع چونکہ ایک موضوع ہے نشہ اس کے ساتھ جوا بھی ہے اور اس کے ساتھ انصاب اظلام جو فالگیری وغیرہ لیکن ہم نے آج کا جو موضوع لیا ہے وہ صرف نشہ لیا ہے کہ اس پر بات کی جائے تجھ سے شراب اور جوئے کے بارے میں اس سوال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے ہاں کچھ فائدے لوگوں کے وقتی طور پر تو ہے شراب پینے سے کچھ خمار تو آ جاتا ہے ظاہر باتہ شراب وہ کیوں پیتا ہے اس لئے تو پیتا ہے کہ کچھ مزہ تو آتا ہے وقتی طور پر جو کچھ مزہ شرابی کو آتا ہے وہ تو ہے لیکن یہ یاد رکھے یہ یہ بتا ہے قرآن نے بتایا و اسمہما اکبر من نفعہما اور ان دونوں کا گناہ ان کے یہ جو کچھ چند فائدے ہیں ان فائدوں سے بہت زیادہ ہے بہت بڑا ہے اب ظاہر بات ہے پورا معاشرہ شراب کا عادی تا شراب اس طرح پیے جا رہی تھی جس طرح کھانے کی کوئی لازمی چیز ہو اب ایسی معاشرے میں اگر پورا حکم دیا جاتا شراب حرام ہے تو ظاہر بات ہے بڑا بسلہ پیدا ہوتا اسلام نے اسی وجہ سے تدریجی احکام دیے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہوا یہ جو حکم نازل ہوا شروع کا کہ تجھ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کو کہہ دیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں کچھ فائدی بھی ہے لیکن گناہ فائدوں سے بہت زیادہ ہے عام مومنوں کے دلوں کے اندر شراب سے ایک نفرت پیدا ہو گئی لیکن اس نفرت کے اس باوجود چونکہ حرمت کا حکم نہیں آیا تھا حرام نہیں وہ تطلق پی رہے تھے اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ایک دعوت میں صحابہ نے دعوت کیتی ہے اور اس دعوت میں لوگ موجود ہیں کھانا کھایا گیا اور کھانے کے بعد شراب کا دور چلا اور اس کے بعد نمازی مغرب کا وقت آیا وہیہ شام کا کھانا اس وقت مغرب سے پہلے کھایا گیا اور جب مغرب کی نماز کا وقت ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں خود یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جو گروپ آیا تھا صحابہ کا دعوت جن کی ہوئی تو اس میں میں بھی تھا تو انہوں نے مجھے نماز کیلئے آگے کیا کہ آپ نماز پڑھائیں میں نے نماز پڑھائیں تو یہ جو صورت تھی قل یا ایوہالکافرون لا اعبد ما تعبدون یہ جو صورت ہے کہتا ہے یہ صورت کو میں نے آگے پیچھے کیا اور اس میں غلطی ہو گئی اور یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اس کی نتیجے میں قرآنی آیت نازل ہوئی اب دیکھیں تدریجی حکم ہے پہلا حکم کچھ توڑی بہت نفرت پیدا ہو گئی تھی دلوں کے اندر کہ اس میں گناہ ہے دوسرا حکم آیا مومنوں کو منع کیا گیا کہ جب تم نے شراب پی لیا ہو تو آپ نماز کی خریب نہ آئے لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ نماز کی قریب نہ آؤ جبکہ تم نے نشہ کیا ہو اس وقت تک قریب نہ آؤ یعنی نماز کیلئے نہ آؤ جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں فیسے یہ ایک لطیفہ ہے کہ اس زمانے میں تو یہ کہا گیا کہ تم اس وقت تک نماز کیلئے نہ آؤ جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس لئے کوئی نشہ میں ہوتی تھی شراب پینے کے بعد تو پتہ نہیں چلتا تھا کیا پڑھ رہے ہیں لیکن ہم تو بغیر شراب کے نشے کی نشہ ہوتے ہیں نماز میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اس کا سورت بھی پڑھتے ہیں رکو بھی کرتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں بلکہ سجدہ کرتے ہیں تشہود بھی پڑھ لیتے ہیں یہ ساری نماز ہماری مکمل ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو ہم تو بغیر نشے کی نشہ ہیں آپ آج ویسے جتنے لوگ آج کا درست سن رہے ہیں ذرا تھوڑا سا اپنے نماز میں غور کرے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اب ظاہر وقت کسی کے پاس جا کر یعنی میرے پاس کوئی آج آئے میں کسی کے پاس چلا جاؤں اس سے میں باتیں شروع کرو اور مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں اور مجھے جو کہا جا رہا ہے وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے ایسے میں کیسے ہو سکتا ہے گزارا یعنی ایسے شخص کو جو کچھ بول رہا ہے اس سے خود پتہ نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں تو یہ ہماری نماز کی حالت ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہم یہی دعا کریں گے کہ وہ ہم پر رحم فرمائے لیکن ہماری نمازیں بغیر نشے کی ہم نشے میں ہوتے ہیں وہ تو شراب پی کر نشہ ہوتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں ہماری حالت یہ ہے کہ کچھ چیزیں خود بخود یاد ہو گئی ہیں اور آٹومیٹیکلی ہماری نماز ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم وہ ہمارے ہاں یہاں تقریباً میرے چند دن پہلی کی بات ہے ایک ساتھی نے واقعہ سنایا ہے کہ امام غلط ہو گیا پیچھے دو تین سب کڑے ہیں لوگوں کے اب یہ لطیفہ ہے لیکن یہ لطیفہ نہیں واقعہ ہوا ہے کہ جب اس طرح وہ ہو گیا تو امام کو غلطی ہو گئی اب غلطی ہوتی ہے تو پھر مختلی سب وہ فتح دے رہتے ہیں تو امام غلط ہو گیا اور کسی نے فتح نہیں دیا اور غلطی بڑی غلطی تھی تو بعد میں پیچھے جو اہم آدمی کڑا تھا کہ اس کو فتح دینا چاہیے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ امام نے غلطی کی اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا بھائی اس وقت تو میں وہ فلان بازار میں پھر رہا تھا یعنی ہم ہم بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ لڑائی جگڑوں میں لگے ہوتے ہیں ہم اپنا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں نماز میں نماز سے بلکل غافل رہتے ہیں قرآن کریم نے بڑی خطرناک بات اس حوالے سے کہی سورة المعون کو جب ہم پڑھتے ہیں فَوَيْلُ لِلْمُسْوَلِّينَ أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اُن نمازیوں کیلئے ہلاکت ہے اُن نمازیوں کیلئے ہلاکت ہے تواہی ہے اللہ ہمیں اس ہلاکت سے بچائے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز سے غافل نہیں یا تو یہ ہے کہ ایسے غافل کہ وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں نماز کی طرف آتے ہی نہیں ہیں یا یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز سے غافل لیتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں کس سے کہہ رہا ہوں کس کے سامنے کڑھ رہا ہوں تو حکم یہ آیا کہ تم اس وقت تک نماز میں نہ جاؤ شراب پینے کے بعد جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو تم یہ نہ جانو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں جب یہ حکم دوسرا حکم جب یہ نازل ہوا صحابے کرام کے اکثریت کے دلوں میں وہ نفرت جو پہلے پیدا ہو گئی تھی وہ جو توڑی تھی وہ زیادہ ہو گئی وہ اس وجہ سے زیادہ ہو گئی کہ شراب اتنی خراب چیز ہے کہ جب ہم شراب پیتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں اپنے پاس آنے نہیں دیتا وہ نہیں چھوڑتا ہمیں میرے قریبنا و نماز کا مطلب کیا ہے اللہ کی پاس جانا ہے اور اللہ کے سامنے کڑے ہونا ہے اس سے مناجات کا وقت ہے تو جب اللہ ہمیں اپنے سامنے اپنے پاس آنے نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بری چیز ہے اس لیے عموماً دلوں کے اندر ایک نفرت بیٹ گئی لیکن حرام ہونے کا تو حکم نہیں آئے تھا اس لیے ایک اور صحابی ہے حضرت عطبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں دعوت ہوئی کھانے کے دعوت ہوئی اور اس دعوت میں صحابہ تھی سارے بیٹے ہوئے تھے لیکن ظاہر بات ہے مہاجرین بھی ہے اور انصار بھی ہے انصار میں اوسو خزرج کے لوگ ہیں پرانے زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں جو جنگی ہوا کرتی تھی ان جنگوں میں ظاہر بات ہے وہ پھر اپنے اپنے قسیدے پڑے جاتے تھے اور اپنے اپنی تعریف اور دوسری کی مضمت جب کھانا کھایا گیا شراب پینے کے بعد لوگوں نے کچھ کہنا باتیت شروع کی تو حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے انہوں نے ایک قسیدہ پڑھا جس کے اندر اوسو خزرج کی مضمت تھی ایک شخص نے ایک نوجوان تھا اس نے اونٹ کا جبڑا کہیں پڑا ہوا تھا بڑا تھا وہ پوری ہڈی اس نے اٹھائی اور حضرت سعد کے سر پر دے ماری اب زخمی ہو گئی حضرت سعد رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئی خون بے رہا تھا اور اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی ہاتھ مبارک اللہ کی دربار میں اٹھے دعا فرمائی اللہم بیلنا فی الخمر بیانا شافیہ اہلا شراب کے بارے میں ہمارے لئے پورا بیان فرمہ جو حکم ہے وہ نازل فرمہ اور یہ وہ وقت تھا کہ اب شراب کو حرام کر دیا جائے لوگ خود تیار ہے کہ شراب کی وجہ سے یہ سارے پسادات ہیں اس لئے شراب کو ختم ہونا چاہیے اور اللہ تبارک وآلہ نے سورہ المائدہ کی یہ جو آیات میں نے پڑھی آیت نمبر نوے اکانوے یہ نازل فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون اے مومنو بے شک شراب اور جوہ یہ پان سے فالگیری کے جو تیر ہے یہ درگاہیں یہ سب شیطان کے عمل سے بھی زیادہ ناپاک ہے اب شیطان کا عمل تو ہم نے ہمیں معلوم تو ہے کہ اس کے عمل گندے ہیں لیکن میں دیکھا تو نہیں یہ کیسے ناپاک ہے لیکن یہ ایک محاورہ ہے کہ استعمال ہوتا ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ گندہ ہے ہم کہتے ہیں یہ شیطان سے بھی زیادہ گندہ ہے مطلب یہ ہے کہ شیطان گندگی میں اپنے انتہا کو پہنچا ہوا ہے تو یہ جو چار چیزوں کا بیان ہوا یہ شیطان کے ان اعمال سے جو گندگی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ گندی ہے یہ گندی چیزیں ہیں فجتنبوه اس سے اجتناب کرو حکم ہوا اس سے منع ہو جاؤ لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ ان چار چیزوں کو چھوڑ دو نشا جوا یہ پان سے اور یہ درگاہوں پہ سجدے ان بطوں کے سامنے سجدے یا قبروں کے سامنے سجدے ہو یہ چھوڑ دو یہ حکم جب آیا اب آپ دیکھیں نشے کے عادی لوگ اللہ ہم سب کو نشے سے بچائے لیکن ہم نے دیکھا ہے نشے والا آدمی اپنے نشے سے رک نہیں سکتا شرابی ہو کوئی ہیروین پورڈر پینے والا ہو آج کل جو آئیس کی وبا آئی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نشہ نہیں ہے لیکن نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشہ کی تعریف فرمائی فرمائے کل مسکر خمر کل مسکر خمر ہر نشاور چیز شراب ہے اس لئے کہ خمر کیوں کہا گیا ہے شراب کو خمر وہ چیز ہے جو عقل پہ پردہ ڈالے عقل کے خلاف کام کرے عقل کو مفلوج کر دے اس کو کہ یہ ہے خمر اسی وجہ سے شراب کو خمر کہا گیا ہے کہ یہ عقل کو مخمور کر دیتا ہے عقل کو مفلوج کر دیتا ہے عقل کو لپیٹ دیتا ہے بند کر دیتا ہے تو جو عقل کو خراب کرے جو عقل پر پردہ ڈالے جو عقل کو بلکل لپیٹ کے ایک طرف رکھ لے اس کو خمر کہتے ہیں اسی وجہ سے فرمایا وہ ہر وہ چیز جو نشہ دلائے وہ شراب ہے کل مسکر خمر ہر نشاور چیز شراب ہے وہ خمر ہے یعنی خمر کی تشریح میں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع ہے جن کی عیز مداری اللہ نے لگائی ہے کہ قرآن کی تشریح آپ نے کرنی ہے اب اس وجہ سے قرآن کی تشریح کو قرآن کو جب آپ سنت سے الگ کر دیتے ہیں تو پھر قرآن کے سارے مفاہیم اور وہ مقاصد جس کے لئے قرآن نازل ہوا وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں قرآن کیلئے سنت ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے ضروری ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں منکرین سنت غلام احمد پرویز اور ان کے ساتھی کہ ہم سنت کو نہیں مانتے جب سنت کو نہیں مانتے تو قرآن کو کیسے مان سکتے ہیں قرآن کی تشریح سالات کے تشریح کیسے کریں گے سالات کی معنی دکشنری میں تو کیوں ہی نماز نہیں لکھا ہوا یہ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سالات کا جو لفظ نازل فرمایا ہے اس سے مراد یہ ہے یہ پانچ وقت کی نماز یہ رکعتیں یہ سجدیں یہ رکو یہ قائدیں یہ تشہد یہ سلام یہ قرآت یہ تکبیر تحریمہ وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ یہ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی مراد سالات سے یہ ہے اب میں تو نہیں جان سکتا تھا نہ کوئی اور جان سکتا تھا کہ سالات سے اللہ کی مراد کیا ہے وہ لفظ ایسا ہے جس کا معنی کوئی اور ہے لیکن اللہ کی مراد کیا ہے تو یہ اللہ کی رسول بتا سکتے ہیں سوم رکنے کو کہتے ہیں اب رکنا کس سے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وحی کے نتیجے میں اس کو سمجھائے جاتا ہے پیغمبر کو کہ اللہ کی مراد اس سے یہ ہے حج سے اللہ کی مراد کیا ہے زکاة سے اللہ کی مراد کیا ہے یہ تو پیغمبر بتائے گئی ہم نہیں بتا سکتے اس لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے در حقیقت وہ قرآن کو نہیں مانتے لیکن قرآن سے انکار تو لوگوں کو پوراً محسوس ہوتا ہے تو قرآن سے انکار کیلئے انہوں نے بڑی ہوشیاری سے بڑے معصومانہ انداز میں سنت سے انکار کا راستہ اختیار کیا ہے تو جو لوگ کہتے ہیں سنت نہیں مانتے قرآن کو مانتے ہیں وہ در حقیقت قرآن کو نہیں مانتے اس لئے کہ پھر قرآن کو سنت کے بغیر وہ اپنا ایک کلونہ ایک چیستان بنانا چاہتے ہیں تو خمر کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کلو مسکرن خمرن کلو مسکرن خمرن ہر نشاور چیز شراب ہے اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ہر نشاور چیز شراب ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ جہاں جہاں اس کا یہ نقصان ہوگا جس چیز کا بھی یہ نقصان ہوگا بس وہی شراب ہے چرس ہو چرس پینے کے بعد جو حارت ہو جاتی ہے پورڈر پینے کے بعد جو استعمال کرنے کے بعد جو حالت ہو جاتی ہے یہ آئس یا کوئی دوائیا کوئی گولیا جو کچھ بھی بنائے جس میں نشا ہے تو فرمائے ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے وَكُلُّ مُسْكِرِنْ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرِنْ حَرَامٌ اور ہر نشاور چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے تو چرس ہو پورڈر ہو ہیروین ہو آئس ہو جتنی بھی چیزی ہے جس میں نشا ہے اب دیکھیں نشا جس کو جس کو عادت ہو نشی کی وہ نشا نہیں چھوڑ سکتا بڑی مشکل سے یہ عادت شاید ہی آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ نشے والا شخص وہ نشا چھوڑ چکا ہو شرابی نے شراب کو چھوڑا ہو ہم تو نسوار کو نہیں چھوڑ سکتے سگرٹ کو نہیں چھوڑ سکتے یعنی نسوار کے اندر جتنی خرابیہ ہے اب ظاہر بہت ہے انسانی جسم کی حفاظت کا مسئلہ ہے تو سب سے بڑھ کر جو انسان کی بیعزتی ہوتی ہے وہ تو نسوار میں ہوتی ہے مو گندہ رہتا ہے اور انسانی جسم کی جتنے امراض ہے وہ میدے کی وجہ سے ہے میدے میں یہ گندگیا جب مو میں یہ گندگی پڑی ہے اور مسلسل پڑی ہے تو یہ گندگی تو اندر جاتی رہتی ہے اور کہتے ہیں یہ تو آپ کہتے ہیں نسواری سے پوچھے نا یہ آپ چھوڑ دے وہ کہتے ہیں یہ نسوار کا نشے میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں وہ نامی نشے کا دیتے ہیں اور اکثر یہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ جو نسوار استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو انسانی بنیادی ضرورت ہے کہتے ہیں بغیر نشے کا جو سر ہوتا ہے جس سر میں نشہ نہیں ہوتا وہ تو کندو کا سر ہوتا ہے تو نسوار کو نہیں چھوڑ سکتے سگرٹ کو نہیں چھوڑ سکتے حالانکہ سگرٹ میں جتنی خرابی ہے نسوار میں میدے کی خرابی پوری جسم کی خرابی کا ذریعہ بنتا ہے لیکن سگرٹ کا جو نقصان ہے وہ تو بالکل نمائی ہے پیپڑوں کو خراب کرتا ہے اندر پتنے کتنے کتنے بیماریاں اس سے پیدا ہو جاتی ہے سگرٹ پینے والا آدمی سیڈیوں پہ نہیں چڑھ سکتا یہ جو کرونا کی وبا آئی ہے اس میں سب سے بڑھ کر جو سگرٹ استعمال کرنے والا شخص ہے اس کو زیادہ لگنے کا اس کا خطرہ ہے وہ اس لیے کہ اس کی پیپڑے ویسی وہ تو پیپڑوں کو متاثر کرتا ہے اور پیپڑے اس نے سگرٹ نے پہلے سے اس کی کرونا کے لیے تیار کر رکھے ہیں گویا کرونا کی جو خدمت کی ہے وہ تو سگرٹ نہیں کی ہے تو جو لوگ سگرٹ استعمال کرتے ہیں اس کی کہ آپ سگرٹ چھوڑ دے تو وہ نہیں چھوڑ سکتا نسوار والے کو آپ کہتے ہیں نسوار چھوڑ دے بڑے مشکل سے بعض لوگ چھوڑ چکے ہیں لیکن صحابہ اکرام تھی حکم آیا فجتنی بو کیا ہوا اب آپ دیکھیں آپ تو نسوار اور سگرٹ کا نشہ نہیں چھوڑ سکتے شراب کا نشہ کیسے چھوڑا ہے لوگوں نے ایک مجلس میں شراب پیا جا رہا تھا اور ایسا تھا کہ شراب کا جام ہونٹوں تک پہن چکا تھا ایسے کہ آدمی جیسے آدمی پانی پی رہا ہو اور اس کو پیاس لگی ہو پانی کا شوق بلکل اپنی عروج پر ہو اور وہ گلاس اٹھا کے یا پانی کا کوئی جام اٹھا کے موہ کے قریب لے جاتا ہے اس وقت واپس کرتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ہونٹوں تک پہنچا ہوا جام جب بیچ میں حکم آیا شراب تو حرام ہو گیا یہ جام واپس ہو گیا صحابہ کرام کی ہونٹوں پر شراب کا جام اس کے بعد نہیں لگا اور شراب کی برطنوں سب کو کسی نے برطنوں کو بھی توڑ دیا اور شراب کو مدینہ کی گریوں میں بہا دیا گیا تھا اور اس طرح اس طرح بہایا گیا شراب اتنا زیادہ بہایا گیا کہ جب مدینہ منورہ میں کافی عرصے تک جب بارش ہوتی تھی تو شراب کی شڑاند وہ زمین سے باہر دکھن آتی تھی اور وہ بدبو آتی تھی زمین سے شراب کی نہ کسی بچے نے نہ کسی بڑے نے نہ مرد نے نہ عورت نے اس کے بعد شراب کو مو لگایا وہ اکبر اللہ وادی نے بڑا اچھا وہ شیر کہا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں یہ جو مسئلہ ہوا کیسا حکم آیا اور حکم کو کیسے عمل ہی کرایا گیا وہ کہتے ہیں خود نتیج و راہ پر اوروں کے حادی بن گئے خود نتیج و راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی یہ قرآن و سنت کی تربیت تھی اب دیکھو قرآن و سنت کی تربیت کے یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ دلوں کے اندر اتر کے دلوں کی اصلاح کرتا ہے قانون کے ڈنڈے کے پھر ضرورت نہیں پڑتی یہ جتنے مشینیں ایجاد کی جاتی ہے جتنے کیمرے لگائے جاتے ہیں یہ جتنے بھی آلات و آوزار یہ کوئی حل نہیں ہے اسے منور کر دیا جائے اس تعلیم کو عام کیا جائے یہ ایسی تربیت ہے یہ ایسی اصلاح کے اصلاح ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کے قانون کے ڈنڈے کی ضرورت نہیں پڑی گی آپ کو اس سگنل پر کیمرہ لگانے کی پھر ضرورت نہیں پڑی گی وہ خود سگنل پر کڑا ہوگا کراس نہیں کرے گا جب دل تیار ہو اس کے لیے قرآن اور سنت دونوں چیزیں مل کر وہ دل کے اندر اتر کر دل کی اصلاح کرتے ہیں اور اس کے بعد دل ایسی تیار ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ حتاکہ سوال ہوا ایک سوال بڑا عجیب سوال آپ دیکھیں اس سوال کا جواب آپ کیسے دیں گے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ایک شخص تھا مدینہ منورہ میں یہ شخص اپنا پورا پیسہ جمع کر کے لوگوں سے قرض بھی لے کر یہ شام گیا تھا اور اس پوری چون کہ شراب کا عام رواج تھا اور بہت بڑی ایک آئیٹم ہوتی تھی کانے میں تو اپنا پیسہ دوسرے لوگوں سے قرض لے کے یہ سب کچھ جمع کر کے اس پورے کا پورا شراب خرید کر واپس لا رہا تھا شام سے آ رہا تھا راستے میں کسی نے اس سے کہا کہ شراب تو حرام ہو گیا ہے شراب تو حرام ہو گیا ہے یہ پوراں وہاں چھوڑ کے وہاں سارے برطن اتار کے ادھر رکھ دی تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہہ دے لگا اے اللہ کے رسول اس طرح واقعی یہ پوری کہانے اپنے سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب تو حرام ہو گیا شراب تو حرام ہو گیا بس اتنی بات تھی اب یہ شخص کہہ سکتا تھا میرے لئے پھر کیا حکم ہے کہ میرا اتنا پیسہ جو ضائع ہو گیا اس کا میں کیا کروں گا ایک سر جس جو حرام کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں ہم اس سے کہہ دے یہ چھوڑ دو کہتے ہیں پھر میرے لئے کوئی بندوبس کر دو اس نے کوئی بندوبس کا نہیں کہا اپنے پیسوں کے لئے کچھ نہیں کہا جب اللہ کا حکم آ گیا ہے واپس روانہ ہوا اپنے ان سواریوں کے پاس جہاں وہ اس نے شراب کی برطن اتار کے رکے تھے پہنچا اور ان تمام شراب کی برطنوں کو ادھر بہا دیا اور تنہا واپس آیا کسے نے پوچھا اس سے سر کا بنایا جا سکتا ہے فرمایا نہیں سر کا بھی نہیں بنایا جا سکتا کسے نے پوچھا دوائی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں فرمایا نہیں یہ شراب دوائی نہیں ہے شراب مرض ہے شراب بیماری ہے کسے نے کہا ہمارے علاقے کے لوگ تو بہت زیادہ کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو تکھان اتارنے کے لئے وہ پیتے ہیں ہم اگر ان کو کہیں گے تو وہ تو منع نہیں ہوں گے فرمایا ان سے لڑو ان سے جنگ کرو جو رکھیں گے نہیں اور حکم دیا کہ وہ ہر وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی پوری تشریف فرمائی فرمایا ہر وہ چیز ما اسکر کسیرہو فقلیلہو حرام جس کی بڑی تعداد نشاور ہو اس میں نشاو تو اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہے بلکہ فرمایا ما اسکر الفرق منہو ما اسکر الفرق منہو فمل الکف منہو حرام ایک بڑا مشکیزہ پی کر جس سے نشا آئے تو اس چیز سے ایک چلو بھی پینا حرام ہے یہ تک تشریف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے شراب کے حوالے سے دس لوگوں پر لعنت کی ہے دس قسم کے لوگوں پر لعنت کی ہے کون کون شراب پینے والا ایک دوسرا شراب پیلانے والا تیسرا شراب بیچنے والا جو شراب بیچتا ہے کاروبار کرتا ہے اور چوتھا شراب خریدنے والا جو اس کو خریدتا ہے خواہ خود اپنے لیے خریدتا ہے یا وہ دلال کے طور پر کسی اور کے لیے خریدتا ہے اور پانچوا شراب کو کشید کرنے والا یعنی بنانے والا نہ چوڑنے والا اور نمبر چھے کشید کرانے والا جو کراتا ہے جو حکم دیتا ہے کہ میرے لیے کراو اس طرح اور پھر ساتھویں نمبر پہ اٹھا کر لے جانے والا جو کہتا ہے کہ بھی کبھر میں تو دکان میں مزدوری کرتا ہوں میں تو دبئی میں یا کسی بھی بار یورپین ممالک میں کسی ملک میں تو میں ایک دکان میں مزدوری کرتا ہوں تو شراب اٹھا کر لے جاتا ہوں تو یہ اٹھا کر لے جانے والا پر بھی لانت فرمائی ہے اور آٹھویں نمبر پہ جس کے لیے لے جائے جا رہا ہے جس کے لیے وہ خواہو پینے کے لیے ہے یا وہ خواہو بیجنے کے لیے لے جاتا ہے اور نوی نمبر پہ جس کے لیے خریدا جا رہا ہے اور دسوی نمبر پر اس کے پیسے کھانے والا یہ کاروبار کرنے والا لوگ کہتے ہیں نا ہم خود نہیں پیتے دوسرے لوگوں کو پلاتے ہیں ان کو بیجتے ہیں تو اس کے بیجنے والے ہیں اور اس کے جو پیسے کھاتا ہے کاروبار کرتا ہے اس کا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے لحادت کی ہے اس سے خود بخود یہ بات معلوم ہوگی اس کے لیے جو قیامت کے دن کیلئے سزا کا اعلان ہوا ہے کہ جو شراب پیتا رہا وَمَن شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُنْيَا وَهُوَ يُوْدُ مِنُهَا لَمْ يَتُوبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ جو شراب پیے گا دنیا میں زیادہ پیے گا پیتا رہے گا اور توبہ نہیں کیا اور مر گیا آخرت کا شراب وہ نہیں پی سکے گا یعنی جنت میں نہیں جا سکے گا اسے پوری بحث یہ معلوم ہوا اس کے اندر جو قرآن نے یہ فرمایا گا اس میں شیطان یہ چاہتا ہے انما یورید الشیطان اَيُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ کہ وہ شراب اور جوئی کے بارے میں کی وجہ سے تمہارے اندر وہ دشمنیاں پیدا کر دے بغض اور دعوت پیدا کر دے وہ دشمنیاں پیدا کرتا ہے وہ بغض پیدا کرتا ہے یہ جو اس سے پہلے حکم آیا فَجِتَنِبُوْهُ اور پھر اس کے آخر میں جو آیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیا تم منع ہوتے ہو شیطان یہ چاہتا ہے کہ بغض اور دعوت اور دشمنیاں تمہارے اندر پیدا کرے تمہارے درمیان اور تمہیں اللہ کی راستے سے روکے اور اللہ کی ذکر سے روکے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ مَنَا ہوتے ہو مَنَا ہوتے ہو صحابہ اکرام کا جواب تھا کیا تھا اِنْتَحَيْنَا رَبَّنَا اِنْتَحَيْنَا رَبَّنَا اِنْتَحَيْنَا رَبَّنَا اے ہمارے رب ہم رک گئے ہم منع ہو گئے ہم نے توبہ کیا یہ ہمارے آج کا درس تھا اور آج کا موضوع تھا اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ ہمارے آج کے درس کی نتیجے میں نشہ اور نشہ کے تمام اقسام کو ہم چوڑ دے ہم اسے توبہ کریں اپنے بچوں کی بھی اس کی حفاظت کریں اور اپنے پورے معاشری کی حفاظت کریں نشہ وہ چیزیں جو معاشری کا بیڑا غرق کر دیتا ہے خاندانوں کی خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے ملکوں کے ملک تباہ کر دیتا ہے جہاں نشہ عام ہو جاتا ہے وہاں پوری انسانی زندگی مپلوج ہو کر رہ جاتی ہے اس لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے بچوں کو اور ہمارے پورے معاشرے کو اس لعنت سے بچائے اقول قولی ہادا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المؤمنین یہ جو ہمارا درس شروع ہے تو آج تیسرا دن تھا تیسرا درس ہو گیا اور ہمارے پانچ دن ابھی باقی ہے ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے اس کے لیے آپ محنت کریں آپ کوشش کریں اور ایسی کوشش کریں کہ جس طرح اپنے بیٹے کی ولیمے کے لیے لوگوں کو آپ بلاتے ہیں اپنے بیٹی کی رخصتی کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں جس طرح اپنے گھر کی کسی فنکشن کے لیے مرد مردوں کو دعوت دیتے ہیں خواتین خواتین کو دعوت دیتی ہیں بچے بچوں کو دعوت دیتے ہیں اس لیے ہماری سارے اس درس کی شرکاہ ہے مرد و خواتین بچے بچے سب اپنے اپنے پوری ذرائع اپنے دوستوں کو یہ بڑا آسان کام ہے گھر کے اندر بیٹھ کر کسی جگہ جانا نہیں ہے کوئی وقت لگانا نہیں ہے گھر کے اندر بیٹھ کر پینتالیس منٹ کا وقت لگائے اور پورا درس قرآن سنے اور دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو آپ اپنے دوستوں کو اس سے باقی دیں ان کو اطلاعات دے دیں ان کو میسیج بیج دیں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ جب خود آپ نے ایک چیز کو ایک اچھا کام کر رہے ہیں دوسرے سب لوگوں کو اس اچائی میں اپنے ساتھ شریک کریں اللہم صلع علی سیدنا محمد وعلی آلی سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلی سیدنا ابراہیم انکا حبید مجید ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا الطواب الرحیم ربنا اعتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار اہلہ ہم سب سے راضی ہو جا ہمارا یہ درس کیلئے بیٹنا قبول فرما یہ سننا قبول فرما یہ سنانا بھی قبول فرما جو باتیں تجھے پسند نہیں آئی ہے ان کو معاف فرما اور جو تجھے پسند آئی ہے اہلہ اسے قبول فرما اور ان تمام لوگوں کے لئے جو آج کے درس میں ہمارے ساتھ شریک ہے ان کے ہدایت کا ذریعہ بنا ان کے دلوں کے اندر اس کے ذریعے قرآن کی نور کو داخل فرما ایمان کی روشنی کو داخل فرما اے ہمارے رب ہمیں ہدایت اطا فرما ہمیں ہدایت اطا فرما ہمارے گناہوں کو معافی معاف فرما اے ہمارے رب ہمارے اس مجلس کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں ان کے دلوں کے اندر جتنی حاجتیں ہیں ان تمام حاجت ان کو پورا فرما اس درس کے اندر ہمارے ملک کے اندر بھی لوگ موجود ہیں ملک سے باہر بھی لوگ موجود ہیں اے ہمارے رب ان تمام کے دلوں کے اندر جتنی حاجتیں ہیں ان کو پورا فرما موجودہ وبائی ماحول کے اندر جتنی لوگ بھی اس وبا میں گریبتار ہے بیمار ہے ان کو شفاہ کاملہ اور آجلہ عطا فرما اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب بیماروں کو شفاہ کاملہ اور آجلہ عطا فرما کافی سارے لوگوں نے جنہوں نے درخواستیں بیجی ہے جنہوں نے باقاعدہ دعا کے لیے درخواست کی ہے ان سب کے لیے جس نے جس حاجت کے لیے بھی دعا کی درخواست کی ہے اے اللہ ان کی تمام حاجتوں کو جو تجھے اچھی طرح معلوم ہے پورا فرما ان کی بیماروں کو شفاہ کاملہ اور آجلہ عطا فرما ان کی جتنی بھی اس دوران اموات ہوئی ہے اس بیماری سے ہوئی ہے اس کے بغیر ہوئی ہے ان کی مغفرت فرما جتنے بھی ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں مشکلات ہیں ان تمام مشکلات کو دور فرما خصوصا ہمارے مسافر حضرات مرد و خواتین جو ملک سے باہر ہے اس آزمائش کے اندر وہ گر چکے ہیں پنس چکے ہیں اے ہمارے رب ان کی مدد فرما ان کی مشکلات کو دور فرما ان کی دلوں کی حاجتوں کو پورا فرما اے ہمارے رب جو ہمارے بچے ہمارے ساتھ بیٹے ہیں اس درس میں شریک ہے بچیاں ہیں ان بچوں کو اور بچوں کو نیک اور صالح بنا ان کو اپنے ماں باپ کی آنکوں کی ٹنڈک بنا ان کے لئے صدق جاریہ بنا اور اے ہمارے رب جن کی بچے نہیں ہیں جو بھی اولاد لوگ ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما بچے تیری نعمت ہے اے ہمارے رب جو اس نعمت سے محروم ہوتا ہے تیری تقدیر کا پیصلہ ہوتا ہے اس میں تم کوئی مداخلت نہیں کر سکتے لیکن یہ تیرے پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے کہ دعا تیری تقدیر کو بدل سکتی ہے ہم دعا کرتے ہیں ہماری ان بھی اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے اے ہمارے رب ہم سب سے راضی ہو جا اور ہماری اس محنت کو اور رکاوش کو قبول فرما